اس کے تقاضیوں سے واقف نہیں اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں قرآن کے تقاضیوں سے واقف نہیں لیکن اپنی راہیں ضرور دیں گے یہ عبداللہ ابن جبہر کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مناسقوں سے ساتھ باہت رکھتے تھے جو اپنے آپ کو دانیش پر سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی اس فقرے کا مطلب تو یہ ہے اب جبکہ غریمت لوٹی جا رہی ہے آخر ہم کو بھی تو غریمت لوٹ نہ آئے آخر ہم بھی تو وہاں جائیں ہمارا یہاں کھڑے رہے ہیں تو بیکار ہے اس لیے کہ جنگ کا ہم ہمیں تو قتم ہو گیا دشمن تو بھاگ دیا ہمارے بہاظروں نے تو اس کو اپنے خیوہوں سے بھی دور ڈھکیل دیا ہے اب یہاں کھڑے رہے کہ کیا کریں مسلمان تو بردن ڈال دینے والا حکم کی تعمیر کرنے والا ہے عبداللہ ابن جوہر نے کہا کہ تمہارے قائد کی حیثیت سے میں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں رہو گے اگر تم سرکشی کرو گے اور میدان جنگ میں غنیمت نوٹنے کے لیے جاؤ گے تو میری بھی سرکشی کرو گے اور اللہ قرآن کی بنا پرمانی کرو گے دنیا بری بری جگہ ہے پھر سے تمہار آدمی کی آنکھوں کے پردے ڈال دیتے ہیں اور میں سے کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکی زندگی کے تیرہ برسوں میں جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے تھے جن کی پوری طریقے کے سربیت نہیں ہوئی تھی جو اللہ غزول کے ارشادات کی تمام و کمال اہمیت سے بھی واقف نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے راستہ بنایا غریبت نوٹنے کے لیے پیسے کے لالا چھوئے بھئے آج بھی تو اس دور میں لوگ رہے ہیں جو روپیہ کے خاطر سمن قلیل کی خاطر اللہ کے آیتوں کو بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں منافق آپ کی سخت کو بانٹ گیا اور آپ خواہشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں بتھائیے پھر ربیل اول کے مسئلوں کا کیا فائدہ لا الہ الا اللہ کے نارا لگانے والے محمد الرسول اللہ کے بتوالے مسجدوں سے دور رہنے والے تم اور میں سبھی منافق ہیں اگر ہم مسجدوں کے سہن کو اپنی جبینوں سے فجدہ کر کر کے بتاتے تو ہمارے دلوں میں دین کی گرمی بھی رہتی اور دینی حمیت بھی رہتی بچے سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے تم دکانوں پہ بیٹھو سڑکوں پہ بھیرو گھروں میں رہو گب بازی کرو یا بگوئی میں مصوف رہو کسی کی جیب کاٹنے کم تولنے کم باٹنے کی فکر میں لگے رہو اور مسجد سے جب حیال السرہ اور حیال الفرہ کی بانگ بلند ہو تو اپنے کانوں میں سیسا ڈال لو اور پڑھ کر چلے جاؤ یاد رکھو کہ جب تک تم مرزیوں سے بھاگتے رہو گے رہا میں دلگا رہو گے اور جسے اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے اس کے لئے دنیا میں کہیں امان و پنات نہیں مسلمان کی تو شراغ کی نماز سے ہے اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہارا قلب صاف ہوا ہی نہیں اور جب حلب صاف ہوا نہیں تو تم شوق سے ضبیر پروشی کرتے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر جہاد کے جذبے کو تعدہ کرو یہ جذبہ اسی وقت تعدہ ہو سکتا ہے جب سر سے پہلے بارگاہ کو دعواندی میں پانچ وقت رکر و صدود کے لئے حاضر ہوا کرو ایک آئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے چالی سمجل اللہ ابن جبہر کے ساتھ اپنے قیموں سے دور ڈھکیل دیئے گئے تھے لیکن ان کے دو سو سوار دو بڑے سالاروں کی قیادت میں ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے یہ ان کا کوتل دکتا تھا ایک اثردار اکرمہ ہے مجحل کا بیٹا ایک اثردار ولید کا بیٹا قالب قالب ابن ولید جو جنگ موتا میں سیف اللہ کہلہ ہے ابھی ایمان نہیں لے آئے سورہ حریبیہ کا موقع آئے گا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے عبدت پر حاضر ہو گے اور ایمان لے آئے گے اور دنیا کے سب سے بڑے صفحانات کر رہے گا اب تو خالد ابن ولید مشرک ہیں مشرکین موتا کے ساتھ ہیں ان کے سوار دستے کی خیادت کر رہے ہیں بات کسی مدرے تھے خالد ابن ولید کی چیتے کا ستہ جکس تھا مزار جنگ پہ نگاہیں لگی ہوئی تھی دیکھا کہ عبداللہ ابن جبہر کے ساتھ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں تو اگرامہ کو اشارہ کیا اور کعب آتات کے جبل عہد کے پیچھے سے مزلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا اور یہاں جنبی رسالت پر حضر اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہے بارہ پندرہ مختلف روایتیں کچھ غریمت لوٹنے میں لگے ہیں کچھ کہیں اور بیٹھے جو حضور نے ایک دم جو حملہ کیا تو تین صورتیں سامنے آئیں کچھ منافقین بھاگے وہاں جان بچا جاتا کچھ حیرت سے دیکھتے رہے اور ادھر جناب رسالت پر حضر اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مجاہدوں نے ضرمان کے دان کھٹے کرنے شروع کیا حضرت عسیٰ بن عبی وقات حمور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشتے میں مامو جناب رسالت پر حضر اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عسیٰ بن عبی وقات جنہیں یہ فقر حاصل ہے کہ ملت کی راہ میں سب سے پہلے چلنے والا تیر انہیں کی کمان سے نکلا تھا وہ جناب رسالت پر حضر اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور دشمن کی برکیوں بھی یونیس پروس رہے ہیں کمان کے خادر انداز کمان کے تیر انداز ان کا تیر چلتا ہے تو دشمن کا کوئی حد بھی بچ نہیں سکتا تانچ جنجرائی تیر نکلا موت کا پروانہ ہے کہ ملا ان کے ترکش کا ایک ایک تیر کالی ہو جاتا ہے اور ان کے مثل دل تیر اندازی کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کے برکے ہوئے خدم اپنی جگہ روک جاتے ہیں لیکن تابع کہے سعجی بن ابی وقعہ کے ترکش میں کتنے تیر ہوں گے یہ تیر ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ سعجی بن ابی وقعہ گھبرا کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہم سے تھوڑے جناب رسالت پر حضر اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ صاحب قابقہ ہماری امانت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے اپنے ترکش پر ٹکولتے ہیں تو تیر تو نہیں بغیر پہکان کے ایک لکڑی سی ملتی ایک دشمن آگے بڑا چل آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملہ کرتے ہیں کیا کروں سعجی بن ابی وقعہ گھبراتے لیکن اوسی کو اپنے تیر میں جوڑ لیتے انجدار کرتے ہیں کہ وہ قریب آئے قریب آئے تو اس لرے اس کے حلق میں مارتے ہیں وہ تیر کہ اس کی قوت سے وہ لڑک آیا کے گرتا ہے اور وہیں دب توڑ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ترکش لے آئے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبان سے ایک دو تیر بھی چلائے لیکن ایک برحل آئے تھا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبان کی تانٹ ٹوٹ گئی تو آپ نے تیر اور ترکش پر دی اب دیکھا کہ سعجی بن ابی وقعہ کا ترکش کاری ہو گیا تو جنابی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش اٹھایا اس میں سے ایک تیر نکالا اور سعجی بن ابی وقعہ کو دیا اور سعجی بن ابی وقعہ فقر کرتے ہیں کہ جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبان مبارک سے ان کے لئے جملہ نکلتا ہے جو کسی کے لئے نہیں نکلا اور خیامت تک کسی کے لئے نہیں نکلے گا اللہ کا رسول آخری صاحب التاج والمیراج والبراہ جمعیل شیعم شفیع العباب صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ربار مبارک سے ارشاد فرماتا ہے کہ صاحب تجھ پہ میرے مابا اپنی سار ہو تیر پہ تیر چلائے جاؤ صاحب تیر چلاتے ہیں اور اللہ کے رقول تیر پہ تیر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ مشرقین مکہ کے بڑھتے ہوئے قدم رکھ جاتے ہیں لیکنہ مشرقین مکہ دوسری طرف سے رولہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یہ یوریس دیکھ کر حضرت عبود دیانہ جو دشمن کی صفوں کے آخر پہ پہنچ گئے دور تے ہوئے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وقت ایک طرف سے تیر انداری کر رہے تو دشمن کے دوسری طرف سے تیر انداری شروع ہے صاحب اللہ علیہ وسلم نے شانہ نہیں ہے تلہہ ابن حبب اللہ نے شانہ نہیں ہے ابو تلہہ نے شانہ نہیں ہے آمینہ کا جنر گوشہ نشانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کسی طرح لے لے تو اللہ کے رسول کے لئے بہریوں کا دل تھنڈا ابو دجانہ دیتے ہیں کوئی چیز سمجھ گر ہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں کھڑے ہو جاتے ہیں چھوپا لیتے ہیں جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر سے تیر آتا ہے اور ابو دجانہ کی پیٹ کو چھن نہیں کر دیتا ہے لیکن یہاں تو جان بھی نہیں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا کچھ کبھی آتی ہے ابو دجانہ اپنی جگہ سے ہٹائے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دشمن برک تلوار کا وار کرتا ہے یہ وار اللہ کے رسول پر ہو دے ہی والا ہے ایک روایت کے حضرت طلح ابو دل عبید اللہ دوسری روایت کے حضرت ابو طلح انساری اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ان کا ہاتھ کٹھ جاتا تلوار کا عوشہ وار جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے یہ موقع ہے کہ اتبا یا اقبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کے زور سے پتھر کا نشانہ بناتا ہے جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جندان مبارک شہید ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کونٹ پھڑ جاتے ہیں ابھی جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم سمبلے نہ تھے کہ ایک اور طرف سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کبار ہوا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تلوار کبار ہو رہا تھا حضرت امہ امارہ میدان جنگ میں زخمیوں کی دیر بھال کرتی پھر رہی تھی انہوں نے تھا کہ یہ موقع اور میں یہاں رہوں تلوار لی اور وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کری ہوئی اور دشمنوں کے حملے سے روپنے لے اجنب عبداللہ ابن قمیہ امار ابن قمیہ آگے بہار اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کرے بہت بڑا پتھر بارا ایسا کہ مقفر کی قڑیاں جنابی رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے میں دھن گئے اور پھر عبداللہ ابن قمیہ عبداللہ ابن عمار ابن قمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں تلوار لے کے پھل پڑا اب عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حضرت امہ امارہ خاتون ہاتھ میں تلوار ہے عبداللہ ابن قمیہ پر بیجلی کی تارے کڑا کر رہی ہیں اور کومی کی تارے لپک لپک کے اس پر حملہ کر رہی ہیں عبداللہ ابن قمیہ اپنے دور کا مارا ہوا شمشیر دن اس خاتون کو دیکھتا ہے حیرت سے دیکھتا ہے یہ خاتون بھروت ہر رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچانے آئی ان کو لقمی کر دیتا ہے روایتیں بھی ستیز رکھوں حضرت امہ نمہ آرہ کو آئے ہیں اس دوران میں اور صحابہ اکرام جباہ ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں دشمنوں کے موقعت نکال لیتے ہیں یہی موقع ہے کہ عبداللہ ابن قمیہ عزیز محمد نومہر کے اوپر حملہ کرتا ہے جو مسلماروں کے علمبردار محبیب عمیر کے ہاتھ میں لشکر اسلامی کا پرچم ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پرچم سرنگو ہو جائے آگے بڑھتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ حضرت محبیب عمیر کے ہاتھوں پر ہاتھ پر حملات کرتا ہے جس ہاتھ پر پرچم پہنی سہرہ تو محبیب عمیر کا ہاتھ ساتھ دیتا ہے کیا یہ اسلامی لشکر کا پرچم اپنے وہ ہو جائے گا ہاتھ کٹ گیا لیکن محبیب عمیر کے دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو تھام دی ابن قبیہ کو تو آگ لگ گئی ابن نے تو چاہا تھا کہ یہ پرچم سرنگو ہو جائے یہ فیتے ملاحظ سے دوسرے ہاتھ میں اس پرچم کو تھام لیا تاوہ کٹتا ہے گوڑے کو پیچھے لے جاتا ہے پہرہ ایک وار کرتا ہے اس برطبہ جو وار ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ کونیوں سے تڑ گیا اب تو یہ پرچم سرنگو ہو جائے گا لیکن ابن قبیہ کی آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ جاتی ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ ابن عمیر ملت کا صفاحی اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جور کے سینے پرچم کو لگا لیتا ہے کہ یہ پرچم سرنگو نہ ہو ابن حکمہ یہ بھاک اٹھتا ہے یہ تلوار کس کام کی ہے یہ سارے بار رائے گئے بے کار گئے پیچھے ہٹا ہے گوڑے کو دوراتا ہوا لے جاتا ہے نیدہ ہاتھ میں ہے پوری قوت کے ساتھ ہر جو موسیٰ ابن عمیر کے سینے میں نیدہ اتار گئے اب تو یہ پرچم سرنگو ہوگا لگوں کی بات ہے مجاہدین اسلام میں سے ابو راؤن موسیٰ ابن عمیر کے بھائی کی نظر پرتی ہے ایک بھائی نے رائے حق میں شہادت پائی دوسرا بھائی آگے بڑھ کے پرچم کو تھام لیتا ہے یہ پرچم قیامت کا سرنگو نہیں ہوتا موسیٰ ابن عمیر موسیٰ ابن عمیر سورہ شکر میں حضور صلوہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اور مہد کی لڑائی میں تو ایک اور بھی خصوصیت تھی کہ حضور صلوہ علیہ وسلم سے مانتے غیرہ بھی پہلی تھی حضور صلوہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اجنی مجھر کی نے مکہ کی طرف سے نارا لگا کہ عبداللہ ابن قبی